ہماری جڑے پاکستان کے گلی محلوں میں ہیں جن کو آپ کی پاکستان کی عوام کی محبت و یسر ہو ان کو کوئی شتری جو ہے اس کی ضرورت نہیں ہوتی پاکستان کی عوام کی محبت جو ہے وہ ایک لا زمان رشتہ ہے اس کو کوئی تسخیر نہیں کر سکتا اس کو چند مہینوں یا چند سالوں کے لیے جبر کے ساتھ جو ہے جبر مسلط کر کے اس کو روکا تو جا سکتا ہے اس کے آگے بند جو ہے وہ آردی طور پر بندے تو جا سکتے ہیں لیکن خلقِ خدا کی آواز کو جو ہے بڑے سے بڑے حکمران بھی جو ہے دوا نہیں سکے تاریخ اس بات کی گوائی دے اور خلقِ خدا جو ہے اس کی آواز کی گوائی رب اللہ زندی دیتا ہے کہتے ہیں نا فارسی میں کہ آوازِ خلق نقارہِ خداست خلقت کی آواز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نقارہ ہوتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ کا نقارہ کوئی تہا ہے تو کوئی شہ اس کے آگے نہیں ٹھہرتی آپ لوگ اپنے آپ کو منظم کریں گلی محلہ کے لیول پر منظم کریں یونین کانسل کے لیول پر اپنے آپ کو منظم کریں اپنی تندند نظیم کو جو ہے ناقابلِ تسخیر بنا دیں آنے والے وقتوں میں آنے والے سے چھٹکارہ حاصل کرنے والے جو ہیں چاہے وہ ہمہ پوزیشن والے ہیں یا کوئی بھی ہے اس لیے ناگزیر ہو چکا ہے کہ پاکستان اور عمران خان ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی اس کا ذاتی مفاد اس کا اقتدار کا مفاد اس کی ذات کا مفاد اس کی ذاتی انا اور اس کی ذاتی حوض جو ہے دولت کی اقتدار کی وہ ڈیریکٹری پاکستان کے مفاد سے ٹکرا رہی ہے یہ دونوں جینے ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی اگر بائیس کور عمام کا مفاد جو ہے اس کا تحفظ کرنا ہے تو اس کو جانا ہوں گا ہم نے اللہ کے فضل سے یہ بھیڑا اٹھایا ہے ہم نے قدم اٹھا لیا ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کے دعاوں سے رب اللہ نزد کی مدد سے اس کی مصرد سے ہم آپ کی پاکستان کے عوام کی جان جو ہے نکمرانوں سے جڑ چڑھائیں گے لوگ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ آپ ڈیر سال میں کیا کرنے گا ایک دوسری چوہیس ہے کہ اس کو ڈیر سال رہنے دیا جائیں اس شخص نے جو آپ کا نقصان چار سال میں کر دیا ہے یہ سارے سارے تین سال میں اس نے پانچ سال مکمل کر لیے تو یہ ملک جو ہے یہ قابل مرمت بھی نہیں نہیں یہ اس کو واپس آپ پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا یہ تباہ 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 تباہی کا جو ہے پیغام لے کے آیا ہے پاکستان کے یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو ہٹانے کے لیے بین الاقوامی سازش ہو رہے ہیں اب بین الاقوامی سازش نہیں ہو گئی اور پاکستان دے عوام تنگ پائے کرنے ہو گئے اب ان کو بین الاقوامی سازش نظر آ رہی ہے لیکن جس سازش کے دیعت اس کو مسلط کیا گیا ہمارے اوپر پر وہ بھی تو ایک سازش تھی پاکستان کے عوام کے بوٹوں پہ جو ڈاکہ ڈالا گیا بوٹ کی عزت کی حرمت کو جب جو عمال کیا گیا دوہزار اٹھارہ میں کیا وہ سازش نہیں تھی آپ تو بچے بچے کو پتا ہے کہ یہ کس طرح اقتدار میں آیا تھا ان کے لئے بوٹر ایلے سپورٹر ایلے سہولت دار سارے تھنو چاکا بڑن لے دیں پاکستان کے عوام کا نقصان جو اس نے کیا ہے شاید یہ پورا ہو اللہ کرے پورا ہو اب میری دعا ہے پاکستان کے عوام کے لئے کہ یہ نقصان پورا ہو لیکن اس شخص کی دولت کی حوص جو ہے ایک ادار کی حوص ختم نہیں ہو رہی اب انہوں نے ایم کلم جنہوں دیشن کردہ کہندہ سی نا ہوتے جا کے جلوس کردہ سی لندن دے میں انہوں نے کار جا رہے ہیں یہ پتہ نہیں کس کس کے جا کے چوکٹ پر سجدے کرے گا ایک سجدے کی تو تصویر آپ نے سوشل میڈیا میں دیکھی ہو گئی یہ سجدہ اس نے کیا تھا یہ ادار کے لئے بھی وہ سجدہ بھی پتہ نہیں اس نے کس کس کے لئے کیا تھا لیکن اب یہ سجدے اپنے ادار کو بچانے کے لئے کر رہا ہے میری آواز جو ہے یا کوئی نہ کوئی پی ڈی آئی کا ووٹر بھی سن رہا ہوگا ہم پچھلے تین مہادے مہینے سے یہاں پہ جو ہے گلی گلی مہلے مہلے اپنے شہر میں پھر رہے ہیں اپنے بھائیوں اپنی بہنوں کے پاس جا رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کا پیغام لے کے آئیں نا آئیں کریں اس طرح ان کی شاست کیا ہے درخواست دینی لوگوں کے خلاف لوگوں کو قید کروانا الیکشن میں جیت نہ سکنا تو نائل کروانے کے لئے درخواست دینی اللہ تعالیٰ خروع کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے شر سے محفوظ رکھنے والا ہے میں آج آپ لوگوں کی بدولت اگر سیاست کر رہا ہوں تو آپ لوگوں کی دعوں کی بدولت سیاست کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات کی اس کی مرضی اور اس کی مدد کے بعد کیا کیا پاپر دی بیلے میں اس عمر میں شکر گزار ہوں اس شہر کے باسیوں کا اس شہر کے جوانوں کا بزرگوں کا آپ بچوں کا دو تین نسلوں کا شکر گزار ہوں کہ مجھے جو مقام آپ نے بخشا میرے ساتھیوں کو جو مقام آپ نے بخشا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم جب اللہ کے حضور میں جائیں تو سرخ روح ہو کے جائیں یہ آپ لوگوں کی دین ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد اور دوسری ساتھ سے بڑی بات کہ یہاں پہ جو میرے مخالف ہیں آپ کے مخالف ہیں میرے ساتھیوں کے مخالف ہیں آج بھی اس گلی گلیوں محلوں میں آپ کو کوئی نہ کوئی پوسٹر مل جائے گا جس کے اوپر کبھی ان کا نواز شریف لیڈر تھا اور کبھی مشرف لیڈر تھا کبھی چودی پرویزلائی لیڈر تھا پتہ نہیں کون کون ان کے لیڈر رہے ہیں میری اور میرے ساتھیوں کی شاست کی صرف ایک سنافت ہے اور وہ وہ وفات داری اس کے علاوہ کوئی سناف نہیں ہے ہمارا آپ سے بھی وفا کرشتہ ہے جہاں نواز شریف سے وفا کرشتے ہیں آپ سے بھی وفا کرشتہ ہے جب آپ شیر کو ووٹ ڈالتے ہیں مجھے یا منشاء اللہ بات صاحب کو یا توہیر صاحب کو یا جودری اکرام صاحب کو یا جودری اکساد صاحب کو منتخب کرتے ہیں تو اس کا ایک ہی ریفرنس ہوتا ہے کہ ہم جس جس پارٹی کے ساتھ جس پارٹی کے ساتھ سیاست کا آغاز کیا یا بزرگوں سے ورسے میں ملی وفاداری آج بھی وہی کھڑے ہیں اس شہر کے لاکھوں لوگ گوائی دیں گے آٹھ سوہ لاکھ آٹھ سوہ لاکھ موٹ ہو گئے اس شہر کا اگر میں غلط نہیں کہہ رہا مخالف بھی اس بات کی گوائی دیں گے جنہوں نے مجھے ووٹ نہیں دیا وہ بھی اس بات کی گوائی دیں گے کہ ہم جب بھی آپ کے پاس آئے نواز شریف کے حوالے سے وہاں آپ کے پاس آئے اور آج بھی آپ جس طرح میں اور اسی طرح آپ اس حوالے پہ فخر کرتے ہیں ہمارے سیاسی اڈریس قدیل نہیں ہوتے رہے سیاسی ورکر کی یہی پہچان ہے یہ وفاداروں کا شہر ہے یہ وفا کے امین ہیں یہاں کے لوگ یہ وفا کے امین ہیں انیس سو پچاسی سے انیس سو پچاسی سے اس شہر کی جو سیٹ ہے یہ نیشنل اسیمبلی کی جو سیٹ ہے یہ پاکستان مسئل لیگ نواز شریف کے پاس اگر اس شہر میں کوئی سیٹ ہم سے گئی ہے سوائی سیملی کی وہ بھی ہمیں پتا ہے کس طرح گئی ہے وقت نے ثابت کیا ہے کہ وہ کس طرح گئی ہے اب تو یہ کنکی چھو بھی بات نہیں گئی ہے اس کے بعد بلدیہ دین دخابات دیکھتے ہیں میرے ساتھ دو سیٹیں تھیں ان کے بعد تین سیٹیں تھیں تین سیٹیں تھیں اور ہمارے پاس کتنی تھیں اکیس سیٹیں تھیں اور آنے پوک دیکھیں یہ بار بار یہ جو ہے جو دوہزار اٹھارہ میں جو ہوا دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں جو ہوا اس کی نفی ہوتی ہے چلیں ہم نے جو مکتا ہے قوم نے جو مکتا ہے پچھلے ساڑھے تین سال اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے بعد عام انتخابات میں کوئی دھاندلی نہیں ہو سکے نواز شریف نے قربانیوں سے اس بات کو مسلمہ حقیقت بنا دیا ہے کہ ووٹ کی عزت ہوگی آئین کی پاسداری ہوگی قانون کی حکمرانی ہوگی انصاف کا بول والا ہوگا پاکستان کی عوام کا میں تمام اداروں سے تمام آئینی اداروں سے میں یہ اپیل کرتا ہوں پاکستان کی عوام کا اس وطن کی مٹی کی آپ نے قسم کھائی ہے آپ کسی لیے دارے سے تعلق رکھتے ہیں میں نے بھی قسم کھائی ہے میں نے بھی حلف دیا ہوا ہے اس حلف کا ایک تقدس ہے وہ حلف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جہان کے آپ اٹھاتے ہیں پاکستان کی عوام کی رائے کو پامال نہ کریں اس ملک میں غیر متنازہ انتخابات ہوتے رہیں گے یہ ملک مضبوط ہوگا عوام کی رائے کا اترام ہوگا ووٹ کی عزت بحال ہوگی اس کی حرمت کا پاس ہوگا تو حضاریں مضبوط ہوں گے آئین کی بالہ دسی قائم ہوگی جب یہ چیزیں اسٹیبلش ہو جائیں گی تو ملک جو ہے مشکلوں سے نکل آئے گا آج جو آج جو منہائی کرنے والے عوام کے حقوق پر ڈھاکہ ڈالنے والے پجلی کے ریڈ بڑھانے والے پٹرول کے ریڈ بڑھانے والے خوراک کے کھانے پینے کی اچھا کے ریڈ پر بڑھانے والے پاکستان کی عوام کو خربت میں پسنے والے مسلط کرنے والے پاکستان کی عوام پر اگر وہ حکمران ہے تو اس لیے کہ ووٹ کی عزت کے ذریعے نہیں آئے ہوئے دھانگلی کے ذریعے آئے ہوئے جس طرح کی کسی کی پیدائش ہوتی ہے اسی طرح کا اس کا بہیوئر ہوتا ہے جب آپ کا اور آپ کے نمائندوں کا رشتہ ہوگا تو یہ اس ملک میں مہنگائی ختم ہوگی